ابن شعب کی روایت ہے کہ عربہ بن زبیر نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں حضرت زبیر سے ملے جو مسلمانوں کے کافلے کے ساتھ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو سفید کپڑے بنائے اور مدینہ میں مسلمانوں نے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل پڑے ہیں اس لئے وہ ہر صبح ہر رہ میدان تک جائے کرتے تھے اور وہاں آپ کا انتظار کرتے تھے جہاں تک کہ تپہر کی گرمی انہیں لٹا دیتی تھی یعنی تپہر تک انتظار کرتے تھے شدید سورج جب چڑ جاتا تھا گرمی کے ہوئے سے پھر واپس چڑے جاتے تھے اس انتظار میں کہاں درستر زبیر مدینہ پہنچے کہتے ہیں کہ ایک دن ان کا بہت دیر تک دیر جو انتظار کرنے کے بعد لوٹے اور اپنے گھروں پر جب پہنچے تو ایک یہودی شخص اپنے ایک محال پر کچھ دیکھنے کے لئے چڑا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ لیا جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے سراب ان سے آہستہ آہستہ ہٹ رہا تھا یعنی دور سے حوالہ نظر آتا تھا لیکن آہستہ آہستہ واضح ہوتا جنگئی شکلیں یہودی سے رہا نہ گیا اور بے اختیار بلند آواز سے بول اٹھا اے عرب کے لوگو مدینہ والوں کو آواز دی کہ یہ تمہارا وہ سردار ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو پتا تھا اس کو کہ مسلمان رزانہ جاتے ہیں ایک جگہ کھٹھے ہوتے ہیں انتظار میں یہ سنتے ہی مسلمان اٹھ کر اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکے اور حرہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا آپ انہیں ساتھ لئے ہوئے اپنی امیدانی طرف مڑے اور بنی عمر بن عوف کے محلہ میں ان کے ساتھ اترے اور یہ دوشنبہ یعنی سوموار کا دن تھا اور ربی الاول کا مہینہ تھا حضرت عبو بکر لوگوں سے ملنے کے لئے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے اور انسار میں سے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا آئے اور حضرت عبو بکر کو سلام کرنے لگے یہاں تک کہ دھوپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے لگی یعنی کافی دیر ہو گی دھوپ ترے چڑھ گئی سایہ ذرہ تف پرہ ہٹ گیا تو حضرت عبو بکر آئے اور انہوں نے آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر سے سایا کیا اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف کے محلے میں دس سے کچھ اوپر راتیں ٹھہرے اور وہ مسجد بنائی گئی جس کی بنیاد تقویٰ پر اکھی گئی تھی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور لوگ آپ کے ساتھ پیدل چلنے لگے اور وہ اونٹنی مدینہ میں مہن جا کر بیٹھی جہاں اب مسجد نبی ہے ان دنوں وہاں چاند مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ سحیل اور سحل کے خجوریں سخانے کی جگہ تھی ایک میدان تکھلا جہاں یہ دو لڑکے خجوریں سخایا کرتے تھے اپنی فصل کی جو دو یتیم بچے تھے حضرت سعید بن زرارہ کی پرورش میں تھے جب آپ کی اونٹنی نے آپ کو وہاں بٹھا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہی ہماری قیام گاہ ہوگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لڑکوں کو بلایا اور ان سے اس جگہ کی قیمت دیافت کی تا اسے مسجد بنائیں تو ان دونوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم آپ کو یہ زمین مفت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے یہ زمین نے ان سے یہ زمین مفت لینے سے انکار کیا اور اسے ان سے خریدا اور پھر مسجد بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے بنانے کے لیے لوگوں کے ساتھ انٹینٹ ہونے لگے اور جب انٹینٹ ہو رہے تھے تو ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے حاضل حمالو حاضل حمالو لا حمالا خیبر حاضہ عبرو ربنا و اثر کہ بوجھ خیبر کے بوجھ جیسا نہیں بلکہ اے ہمارے رب یہ بہت بھلا اور پاکیزہ ہے نیز فرماتے تھے اللہمائن الاجرہ اجر الاخرہ فرہم الانسارہ والمہاجرہ کہ اے اللہ اصل ثواب تو آخرت کا ثواب ہے اس لئے تو انسار اور مہاجرین پر رحم فرماؤ یہ بھی بخاری کی دوایت ہے